دوستو آج فلم ریلیز ہوئی ہے تو جھوٹی میں مکار اور میں اسی کا ریویو کروں گا دوستو اس فلم کی کہانی میں آپ کو گنے چونے شبدوں میں بتاتا ہوں رنبیر کپور کا بہت زبردست بزنس ہے رنبیر کپور بریک اپ کرانے میں ایکسپرٹ ہے تو اگر کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے یا کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے بریک اپ کرانا ہوتا ہے تو وہ رنبیر کو کانٹیٹ کرتا ہے رنبیر کپور اپنی فیز چارج کرتا ہے اور بریک اپ کرا دیتا ہے بینا کسی لڑائی جھگڑے کے شردہ کپور ایک آفیس میں کام کرتی ہے دونوں کی ملاقات ہوتی ہے پیار ہو جاتا ہے اور اب دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر شردہ کپور رنبیر کپور کو فیز دیتی ہے اور اپنا بریک اپ کرانے کے لیے کہتی ہے رنبیر کپور یہ جانتے ہوئے کہ وہ خود کا ہی بریک اپ کر رہا ہے اور بریک اپ کر لیتا ہے کیونکہ اس کو فیس مل گئی ہے اور وہ جب کسی کی فیس لے لیتا ہے تو پھر کام پورا کر کے ہی دیتا ہے بریک اپ ہونے کے بعد سگائے ٹوٹ جاتی ہے لیکن پھر یہ دونے ایک پارٹی میں ملتے ہیں اور پھر سے لو اف ایر چالو ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایک دوسرے سے شادی کر کے خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں اس فلم کا ٹریلر دیکھنے کے بعد یہ کہانی سب کی سمجھ میں آگئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اس فلم کو دیکھنے جائے گا اس کو کلائمیکس کا پہلے سے ہی پتا ہے اس فلم کے سکرین پلے کو اس پرین پلے نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ ایک کچمبر ہے لورنجن کے سامنے جتنی چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی وہ اس نے سب مکس کر دی لا یار تھوڑی گاجر بھی دے دے تھوڑی مولی بھی دے دے تھوڑا آلو بھی دے دے تھوڑا ساگ بھی دے دے تھوڑے بینگن بھی دے دے کیونکہ لورنجن کا ایسا ماننا ہے کہ بھائی اگر سب کچھ مکس کر کے کری بنائی جائے تو وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ سکرین پلے بہت ہی بکھرا ہوا ہے لورنجن اس سکرین پلے میں کچھ بھی صحیح سے فٹ نہیں کر سکا نہ پیار ہے نہ ایموشن ہے نہ لاب ہے نہ ریلیشن ہے کچھ بھی نہیں ہے مطلب سب کچھ بکھرا ہوا ہے اگر آپ نے لورنجن کی پہلی فلمیں دیکھی ہے پیار کا پنچنا ما پیار کا پنچنا ما ٹو ٹی ٹو کی سویٹی تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان کی فلم میں ایک لمبا سا ڈائلوگ ہوتا ہے ان سبھی فلموں میں یہ کہیں ایک جگہ ہوتا تھا لیکن اس فلم میں سارے ڈائلوگس ویسے ہی ہیں جب کوئی بولنا شروع کرتا ہے تو بس وہ بولتا ہی رہتا ہے چپ ہونے کا نام نہیں لیتا ابے تو کہاں جا رہی ہے میں نے بولا تھا تو جانا مت تو آنا مت مجھے ملنا تھا تجھے جانا تھا میں نہیں ملا تو کہاں گئی مطلب یہ کون سے ڈائلوگس ہیں بھائی صاحب ارے لورنجن صاحب جب یہ کہیں فلم میں ایک بار ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے اگر پوری فلم کے ڈائلوگس آپ نے اسی طرح رکھے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی گلتی ہے کیونکہ جو پبلک تھیٹر میں آئے گی وہ فلم دیکھنے آئے گی آپ کی بکواس سننے بالکل نہیں آئے گی بھائی صاحب میں یہاں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس فلم میں رنبیر کپور کا ایک دوست ہے جس کی اتنی لمبی داڑی ہے اور جس کا نام ہے باسی وہ رنبیر کپور کا فادر زیادہ لگتا ہے دوست کم لگتا ہے ویسے تو اس فلم کی ساری کاشٹنگ غلط ہے اس کے بارے میں میں آگے بات کروں گا لیکن یہاں اس وقت اس دوست کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے اس دڑیل لڑکے کو ایکٹنگ کا اے بھی نہیں آتا اور شکل تو اتنی بری ہے کہ دوست ان کے بعد یہ جھیلا نہیں جاتا لیکن کمال یہ ہے کہ پوری فلم میں وہ رنبیر کے ساتھ ساتھ ہے اگر رنبیر باتروم کرنے بھی گیا ہے تو ابھی وہ ساتھ گیا ہے اب میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا ہے کہ بھائی جب وہ رنبیر کپور کا دوست نہیں لگ رہا ہے باپ لگ رہا ہے جب اس کو ایکٹنگ نہیں آتی جب اس کی باڑی لینگویج ایک دوست کی طرح نہیں ہے ایک ایکٹر کی طرح نہیں ہے تو پھر وہ فلم میں کیوں ہے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ لڑکا شاید لورنجن کا بہت ہی خاص دوست ہے اور یہی وجہ ہے کہ لورنجن اس کو سپرشٹار بنانا چاہتا تھا اور اس فلم میں اس کو رکھا گیا ہے اور یہاں یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اس سے پہلے لورنجن نے چھوٹی چھوٹی فلمیں بنائی ہے دس کروڑ پندرہ کروڑ بیس کروڑ کی یہ پہلی فلم ہے جس میں لورنجن کے پاس اتنا بڑا بجٹ تھا دو سو کروڑ روپے کا اور ایک بڑی فلم بنانی تھی اور جب بھی کسی چھوٹی چھوٹی فلم بنانے والے ڈیریکٹر کو آپ بہت زیادہ پیسہ دے دوگے تو وہ بھٹک جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا کہ مجھے فلم بنانی کیا ہے انوراک کشپ کے ساتھ بھی یہی ہے آپ اس کو پانچ کروڑ روپے دو ٹھیک ٹھاک فلم بنائے گا آپ نے جیسے اس کو پچاس کروڑ روپے دیے ویسے ہی وہ فلم کو برباد کر دے گا پور مل گئی دو سو کروڑ روپے کا بجٹ مل گیا تو ظاہر سی بات ہے لڑکا بھٹک گیا اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا بنانا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لورنجن عرف وینجن نے اپنے خاص دوست باسی سے کہا ہوگا کہ بھائی صاحب اس بار میں بہت بڑی فلم بنا رہا ہوں مجھے دو سو کروڑ روپے کا بجٹ مل گیا ہے تو بھائی آپ میری اس میں ہیلپ کرو اور باسی نے کہا ہوگا کہ بھائی صاحب ہم دونوں مل کے ایسی فلم بنائیں گے ایسی فلم بنائیں گے کہ آپ کا کیریئر اسی فلم کے ساتھ ختم ہو جائے گا دیکھ لینا آپ تو یہ فلم دیکھنے کے بعد میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ فلم صرف وینجن نے نہیں بنائی ہے بلکہ باسی اور وینجن دونوں نے مل کے بنائی ہے اور جب دو لوگ کسی فلم کو مل کر بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر رائتہ تو پھیلنا ہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس فلم کا کلائم ایکس پانچ بار ہوتا ہے لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پھر ایک پارٹی میں ملتے ہیں اور پھر دونوں میں پیار ہو جاتا ہے تو لگتا ہے کہ بھائی یہی کلائم ایکس ہے لیکن جب باسی وینجن بیٹھے ہوں گے اور فلم دیکھی ہوگی تو ان کو پتا چلا ہوگا کہ بھائی یہاں تک تو فلم میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو یہاں کیا کریں تو دونوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ بھائی صاحب اس کے آگے اب ایک پرانا کلائم ایکس اٹھا لیتے ہیں جو بہت فلموں میں آ چکا ہے کہ بھائی شردہ کپور لنڈن جا رہی ہے ائرپورٹ پہ اور رنبیر کپور اپنی پوری فیملی کے ساتھ ائرپورٹ کی طرف بھاگتا ہے شردہ کو روکنے کے لیے تو جب یہ لوگ شردہ کو ائرپورٹ پر روک لیتے ہیں تو لگتا ہے کہ بھائی یہی کلائم ایکس ہے لیکن باسی وینجن نے پھر بیٹھ کر فلم دیکھی ہوگی اور پھر ان کو لگا ہوگا کہ یار اس میں تو کچھ ہوئی نہیں رہا تو یہ فلم چلے گی کیسے تو باسی نے وینجن کو سجیشن دیا ہوگا کہ بھائی صاحب دونوں کی شادی کرا دیتے ہیں ایموشنل بات ہو جائے گی تو لوگوں کو فلم پسند آئے گی اب شادی بھی کرا دی پھر دونوں نے بیٹھ کر فلم دیکھی ہوگی پھر لگا ہوگا یار کچھ ہوئی نہیں رہا یہ فلم کیسے چلے گی باسی نے کہا ہوگا کہ بھائی صاحب اب ایک کام اور کرتے ہیں زبردست قسم کا شردہ کو پریگنٹ کر دیتے ہیں اور پھر ہسپٹل میں ڈیلیوری دکھا دیتے ہیں جہاں شردہ بہت چلہ رہی ہے اور ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کو دیکھ کر پوری فیملی خوش ہو جاتی ہے بس اگر یہ کلائم ایکس ہوگا تو بھائی پبلک کو یہ فلم زبردست پسند آئے گی یہ شوٹ کرنے کے بعد جب دونوں نے بیٹھ کر پھر فلم کو دیکھا ہوگا تو ان کو لگا ہوگا بھائی یہ تو کچھ ہوئی نہیں رہا ایموشن آئی نہیں رہا اب تک فلم میں کچھ ہوا ہی نہیں یہ فلم تو سپر فلوپ ہے باسی نے پھر کہا ہوگا کہ بھائی صاحب ایک اور ٹریک ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ اب پوری فیملی کو ساتھ میں کھیلتے کتے ہوئے دکھا دیتے ہیں کہیں پتی کھیل رہے ہیں کہیں پولو کھیل رہے ہیں کبڑی کھیل رہے ہیں یہ دیکھ کر پبلک خوش ہو جائے گی اب پھر سے شوٹنگ کی ہوگی اور یہ ڈال کر پھر دونوں نے بیٹھ کر دیکھا ہوگا کہ بھائی صاحب اس فلم کا تو کچھ ہوئی نہیں رہا اب اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے ہم کتنی بھی شوٹنگ کر لے بس فلم کو یہی ختم کر دیتے ہیں تب جا کر دو گھنٹے چالیس منٹ کے بعد اس فلم کا اینڈ ہوتا ہے اور تب تک جو درشک اس فلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بالے ہو جاتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں اپنے بال نوچ چکے ہوتے ہیں اور بھائی صاحب مجھے بالکل آشچیر یہ نہیں ہوگا اگر انڈیا کے کسی تھیئٹر میں فلم ختم ہونے سے پہلے ہی پبلک آپس میں لڑ پڑے کیونکہ پاگل ہو چکے ہوں گے ظاہر اسی بات ہے دماغ کام نہیں کر رہا ہوگا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ڈیریکشن کی ایکچولی لڑ کا ڈیریکشن بہت ہی خراب ہے اس سے پہلے اس نے چھوٹی چھوٹی فلمیں بنائی ہے اور اس میں اس نے اچھا کام کیا تھا یہ اس کی پہلی بڑی فلم ہے اور پہلی فلم میں ایک دم اس نے واہیات قسم کا ڈیریکشن کیا ہے لورنجن عرف گوینجن کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا بنا رہے ہیں نہ ان کو یہ پتہ تھا کہ ان کے ایکٹروں نے کیسے ایکٹنگ کرنی چاہیے نہ ان کو یہ پتہ تھا کہ اس فلم میں کتنے گانے ڈالنے ہیں ہر پندرہ منٹ کے بعد ایک گانا آ جاتا ہے لورنجن صاحب بار بار فلم کو بیچ پر لے جاتے ہیں جہاں شردہ کو پانی میں کودا دیتے ہیں لیکن رنبیر کپور کو باہر کھڑا رکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر رنبیر پانی میں کودے گا تو پھر بھی گتر جائے گی بھائی صاحب اگر لورنجن صاحب آپ نے فلم انجانہ انجانی دیکھی ہے تو رنبیر کپور اس میں بھی سمندر میں کودا تھا کیپ پہن کر تو آپ بھی اس کو کیپ پہنا سکتے تھے اور ہیروین کے ساتھ سمندر میں کودا سکتے تھے لیکن آپ میں اتنا دماغ ہوگا تب کروگے نا اچھا شردہ کپور کو بار بار بکنی میں دکھایا ہے ارے وینجن صاحب مجھے آپ یہ تو بتائیے کہ آپ شردہ کا کیا دکھانا چاہ رہے تھے نہ شردہ کپور دیپی کا ہے بار بار اس کو بکنی میں دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے تھے یہ بتائیے آپ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وینجن صاحب پہلے سین سے لے کر آخری سین تک بھٹکے ہوئے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بنا رہے ہیں کمال یہ ہے کہ اس فلم میں کوئی بھی ایکٹر بڑیہ ایکٹنگ نہیں کر پایا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ رنبیر کپور ایک بہت ہی بہت ہی زبردست قسم کا ایکٹر ہے وہ کسی بھی رول کو پرفیکٹ کر سکتا ہے لیکن اس فلم میں رنبیر اچھے ایکٹنگ نہیں کر پایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رنبیر کا رول ہی نہیں تھا رنبیر ایسا ہے ہی نہیں اور اس کا احساس آپ کو اس وقت ہوگا جب کارتک آریان فلم میں دو سین کے لیے آئے گا جہاں رنبیر کپور اور کارتک کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تب آپ کو پتا چلے گا کہ کارتک کس لیول کی ایکٹنگ کر رہا ہے اور رنبیر کپور اور کیسی ایکٹنگ کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کارتک لورنجن کی پہلی سبھی فلموں میں کام کر چکا ہے اور کارتک کو اچھی طرح پتا ہے کہ لورنجن کس کہانی پر فلم بناتا ہے اور اس رول کو نبھانے کے لیے کس طرح کی ایکٹنگ کی جاتی ہے اگر بیسک لائن دیکھیں گے تو لورنجن نے اب تک چار فلمیں بنائی ہے اور چاروں کی چاروں ایک ہی کہانی پر بنائی ہے ٹھیک اسی طرح جیسے کی امتیاز علی نے اپنے کیریئر میں جتنی فلمیں بھی بنائی ہے وہ ایک ہی کہانی پر بنائی ہے آپ سبھی کو پتا ہے کہ شردہ کپور بھی بہت اچھی ایکٹریس ہے وہ بہت اچھی ایکٹنگ کرتی ہے لیکن اس فلم میں وہ بھی اچھی ایکٹنگ نہیں کر سکی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شردہ اور رنبیر کی جوڑی بڑھیا نہیں لگ رہی ہے رنبیر کپور کی پیرنگ لمبی لڑکی کے ساتھ اچھی لگتی ہے جیسے کی دیپیکا یا کیٹرینہ اور شردہ بیچاری بہت ہی چھوٹی سی لڑکی ہے تو اس کی اور رنبیر کی جوڑی بلکل اچھی نہیں لگ رہی ہے اور سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ شردہ اس فلم میں خوبصورت بھی نہیں لگی ہے مجھے ایسا لگا ہے کہ پوری فلم شردہ نے جاگتے جاگتے شوٹ کی ہے مشکل سے پوری فلم میں ایسے پانچ چھ سین ہیں جہاں شردہ خوبصورت لگی ہے جہاں اس کے چہرے پر نور دکھا ہے رنبیر کے دوست باسی کے بارے میں میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ اس کو ایکٹنگ کا اے بھی نہیں آتا وہ اس فلم میں صرف اور صرف درشکوں کو ٹورچر کرنے کے لیے ہے مطلب درشک اس کو دیکھ کر مو گھمالیں گے یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں رنبیر کپور کے فادر کا رول نبھایا ہے بونی کپور نے اور بونی کپور کو بیچارے کو کہاں سے ایکٹنگ آئے گی مجھے لگتا ہے لورنجن نے قسم کھالی تھی کہ مجھے ایک ایسی فلم بنانی ہے جو بہت ہی بہت ہی واہیات قسم کی فلم ہو اور یہی وجہ ہے کہ میں ایکٹر بھی سارے ایسے لوں گا جن کو ایکٹنگ کا اے بھی نہ آتا ہو جہاں فلم میں اتنی برائیاں ہیں وہاں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں ایک تو یہ کہ اس فلم کے دو تین گانے بہت بڑیا ہے دوسرا یہ کہ فلم کے لوکیشن بہت کمال ہے فلم ایک دم کلر فل ہے اور ایک سے ایک بہترین لوکیشن پر شوٹ کی گئی ہے اس فلم میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی نہ پیار ہے نہ ایموشن ہے نہ ریلیشن ہے کچھ بھی دیکھنے لائق نہیں ہے آپ یقین کریں آپ اس فلم کو صرف دیکھتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے اور آپ یہ سوچتے جائیں گے کہ بھائی صاحب یہ فلم بنی کیوں ہے تو میرا سجیشن آپ کو یہی ہے کہ بھائی صاحب آپ اپنا ٹائم بچائے اپنے پیسے بچائے اور اس فلم کو آوائیڈ کریں اس تھییٹر سے کم سے کم دو سو میٹر دور رہے جہاں اس فلم کو دکھایا جا رہا ہے میں اس فلم کو دیتا ہوں ایک اسٹار اور میری بزنس ریٹنگ رہے گی دو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ فلم ستر اسی کروڑ روپے کا بزنس کر پائے گی یعنی کہ یہ رنبیر کپور کی ایک اور ڈساشٹر ہوگی برم ماسترہ اور شمشیرہ کے بعد ٹیک کر دوستو جہن ون دے ماترم ستہ میں ہو جہت